جس طرح سرکاری ٹھیکے باز ٹھیکے داروں نے لیے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے جائز بل کلیر کروانے کے لیے بھی تھوڑی بہت رشوت دینی پڑتی ہے تو اس میں رشوت لینے والا گناہ گار ہوگا دینے والا تو پچھا رہا ہے اپنا جائز کام کروا رہا ہے نجائز کام کے لیے رشوت دینا اور کسی دوسرے کا حق مارنا اس کے اوپر گھرے گئے جائز کام کے لیے بھی رشوت دینا گناہ ہے لیکن جب ایز ای لاؤس ریزارٹ آپ کے پاس کوئی چارے ہی نہ ہو پھر آپ اس کو اسی طریقے سے جس نے قرآن میں آئے نا کہ حرام چار دفعہ قرآن میں کمس کم آئے سورة البکرہ میں سورة النام کے اندر سورہ نحل میں سورہ مائدہ میں کہ تمہارے لیے چار چیزیں حرام ہوئی ہیں کیا بہتاوالہو مردار کنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو زبا کے وقت ہاں مگر جب تم ازدراری کیفیت میں ہو تو پھر تم اگر بغاوت نہ رکھو سرکشی تم میں نہ ہو تو پھر تم اس میں سے کھا سکتے ہو لیکن اتنا جسے جان بچے بس تو اسی کے تحت دل میں برا جانتے ہوئے آپ یہ کریں تو وہ لینے والا گناہ گاروں کا باقی وہ عدیس ٹھیک ہے سنن ابن باجہ میں کے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوز کی ہیں لیکن اس صورت میں جب کسی کو مجبور نہ کیا لیں بیسے تو آپ دیکھیں زنا کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی گناہ گار ہے لیکن اگر زنا بل جبر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے مجبورا تو اس میں پھر صرف کرنے والا ہی گناہ گار ہوگا جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو گناہ گار نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا آپ تو کئی یہ کام غلط ہو رہے ہیں مثلا آپ یہ جو بجلی کا بل لیٹ زمان کروانے کے اوپر فینینشل پینلٹی ڈال دینا ہے تو یہ حرام ہے اسلام میں آپ مقروض کو محلط دیں گے مقروض سے آپ پیسے چارج نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ یہی تو سودھ ہے پیسے کے بدلے پیسہ تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ بجلی تو اس نے اگر دس ہزار کی استعمال کی ہے بجلی کے بدلے پیسہ وہ پھر تو ٹھیک ہے لیکن اس دس ہزار کی بجلی کے گیس اسے گیانہ ہزار کا بل ڈالنا اس لیے کہ اس نے ایک مہینہ لیٹ زمان کروائے تو آپ دس ہزار کے اوپر ازار فالتو لے رہے ہیں بجلی تو اس نے دس ہزار کی استعمال کی ہے کمانٹریڈی انوالو ہے لیکن جدتک کمانٹریڈی انوالو ہے وہاں تو ٹھیک تھا لیکن آپ اپنے پیسے کے بدلے پیسہ لیے تو یہ ہو گیا پھر حرام لیکن آپ مجبورہ نہ میں دینا پڑتا ہے کیونکہ گورنمنٹ میں کمانین غلط ہے گوروں نے تو دیکھے نا جی گرچے سودھی کامل ہیں کہ وہاں پہ منہ حال نکال لیا ہے وہاں پہ تو ایڈوانس آپ جس طرح یہ اپنے موبائل لوڈ کرواتے ہیں آپ کے بجلی بھی لوڈ ہو جاتی ہے میٹر ایسے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ لگیں گے اس میں ٹھیک ہے آپ پچاس ہزار کا اگر ڈلمائیں جیسے ہی پچاس ہزار آپ کے پورے ہوں گے پچھے سے بجلی کٹ آف ہو جائیں گے سودھ کے چانسیز نہیں رہیں گے تو اس سے آور کم تو اس طرح کے ایشیوز کو کیا جا سکتا ہے